بسم اللہ الرحمن الرحیم ساف کر کے رکھنے اس کے ڈنٹھل بھی نکال لیجئے گا اوپر سے ایک کپ املی کپ پل پر ڈیڑھ کپ چینی ایک کپ پانی چاہیے اور کالا نمم سب سے پہلے ہم ایک پہن لیں گے اس کے اندر ہم چینی چامل کریں گے یالو بخارے ایسے ہی اور املی کپل اور ایک کپ پانی ڈالیں گے اس کو چولے پہ رکھیں گے آلو بخارے کا شربر بنانے کے لیے سب چیزیں ڈالیں اور اس کو میڈیم آج پہ 15 سے 20 منٹ ہم پکائیں گے دیکھیں آلو بخارے کی شربر کو پکتے ہوئے ہیں تقریباً 15 سے 20 منٹ ہو گئے ہیں یہ آلو بخارے گل بھی گئے ہیں میں آپ کو چیک کر آتی ہوں اس سے پہلے میں اس کے اندر تھوڑا سا فوٹ کلر ایٹ کر لیں گے ریٹ کلر ہی ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر دیکھیں آپ یہ ہمارے آلو بخارے اچھی سے گل بھی گئے اس کو تھنڈا کر کے اس کو بلینڈ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہوں چھولا بند کر رہی ہوں میں نے بلینڈ نہیں کیا میں نے آپ سے بولا تا بلینڈ کروں گی میں نے اس کو سٹینڈر میں ڈالا وہ آلو بخارے اتنے گل گئے تھے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی اور اس کو اس طرح سے کر کے چھان لیا سارا یہ دیکھیں آلو بخارے کا یہ سب چیزیں نکل گئیں یہ ہٹا دیں گے ہم اور یہ سارا جوس ایک ساتھ کر لیں سارا ایک ساتھ کر لیا ہے شربت کو ہم نے مزیدار سا ہمارا آلو بخارے کا شربت تیار ہے اب پہلے ہم گلاس ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں شہد بھی آیا ہے میں نے اور چینی لیا ہے شہد بھی آیا ہے میں نے اور چینی لیا ہے گلاس کے کناروں پہ لگا لیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے لگ گئے اور اب یہ اس پہ ہم یہ چینی لگا لیں گے جھاڑ نے اس کو دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے ہمارا گلاس ڈیکوریٹ ہوئے دوسرا بھی کر کے بدا دیتے ہیں آپ کو شہد کے اندر ڈپ کریں دیکھیں اچھے طرح سے کناروں پہ شہد لگ گیا ہے اور اس پہ اب ہم کینی لگا لیں گے یہ دیکھیں ہمارے دونوں گلاس ڈیکوریٹ ہو گئے گلاس میں تھوڑی سی آئس کیوب ڈالیں اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تھوڑا سا ہمیں کالا نمک ڈالنا ہے اور یہ نازیدار سا ہمارا آلو بخارے اور املی کا شربت ہم اس میں ڈالیں گے تھنڈا تھنڈا مزیدار گرمی کا جشمن املی اور آلو بخارے کا شربت اسے مکس کر لی دیئے دونوں کو مزیدار ٹھنڈا ٹھنڈا آلو بخارے اور املی کا شربت تیار ہے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو دس پندہ دن سہت بھی کر سکتے ہیں ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنے نہ بھولیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیلئے پھر کسی مزیدار ٹھنڈی ریسپی کے تاتھ حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ